اسلام علیکم میں ہوں گلاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلاب یوٹیوب چینل جی ہاں دوستو سب سے پہلے آپ سب مسلمانوں کو میری طرف سے عیدالوزائید مبارک جی ہاں دوستو تو دوستو میں نے کافی ساری اپ ڈیٹس دی ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا ویڈیو ہے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کو کس طرح سے گروہ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اپنے ویڈیوز کو کس طرح سے گروہ کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو پانچ ایسے سٹیپس بتائیں گے جو کہ آپ کا یوٹیوب چینل اور آپ کے ویڈیوز گروہ ہو جائیں گے جی ہاں یہ آپ نے پانچ سٹیپس گوھر سے دیکھنے ہیں میرے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اگر آپ نے اپنا یوٹیوب چینل گروہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ورلڈ وائٹ گروہ کرنا ہے تو یہ پانچ سٹیپس آپ نے لازمی سے لازمی دیکھنے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آگے اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گلاب کو ابھی تک سبسکریب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکریب کریں اور گھنٹی کو دبا کر آل پر لازمی کلک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں تو چلیں دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے جی ہاں دوستو تو سب سے پہلا اسٹیپ ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ دوستو آپ کو جو اسٹیپ ہم بتائیں گے اس کا حال بھی بتا دیں گے آپ کو سب سے پہلا اسٹیپ ہے دوستو جب بھی ہم اپنا یوٹیوب چینل کا ویڈیو کا تھامنیل بناتے ہیں اور کمپیوٹر میں ہو گیا یا لپٹاب میں ہو گیا یا ہم پکسلے پکس آرڈ موبیل میں بنا لیتے ہیں اور بنانے کے بعد دوستو اس کا جو یوزر نیم ہوتا ہے یوزر نیم جب لکھتے ہیں اے بی بی سی سی اس طرح کوئی لکھ لیتے ہیں تو ہمیں دوستو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو تھامنیل بنا رہے ہیں وہ جس ویڈیو کا بنا رہے ہیں اس ویڈیو کا اگر ٹائٹل ہم کافی کر کے اسی میں ٹائٹل لگا دے تو ہمارا ویڈیو سرچ بار میں آ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے گوگل میں آپ جب سرچ کریں گے اپنا مطلب کہ کوئی بھی ایک ٹائٹل سرچ کریں گے تو ان کے کافی سارے تھامنیل آ جاتے ہیں اور تھامنیل کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کا بھی لنک ہوتا ہے آپ نے کافی دفعہ سرچ بھی کیا ہوگا اور آپ کو پتا بھی ہوگا دوستو یہ پہلا اسٹیپ ہوگیا کمپلیٹ دوسرا اسٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں یاد رکھیں کہ دوستو جب بھی تھامنیل بنائیں اور اس میں اپنا ٹائٹل لازمی دیا کریں جو بھی ویڈیو ہو اسی ویڈیو کے طور پر اپنا تھامنیل کا ٹائٹل دیا کریں تو دوسرا جو اسٹیپ ہے دوسرا اسٹیپ دوستو اس طرح ہے کہ جب بھی ہم ویڈیو بناتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں جیسے کہ ہم کیمیرہ میں میں بنا رہا ہوں یا اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں موبیل کیمیرہ ہو گیا یا مطلب کہ اس طرح کیمیرہ میں بنا کے اس کے بعد دوستو اس کو ایڈیٹ کر دیں ایڈیٹ کرنے کے بعد اس میں بھی نام جو ہوتا ہے یوزر نیم ہوتا ہے ویڈیو کا اس میں بھی کوئی بھی ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ مثال کے طور پر میں ایک دے رہا ہوں ایک جو ہیں کائن ماسٹر سے بنا رہا ہوں دوستو کائن ماسٹر میں جو اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں کائن ماسٹر کا ایک یوزرنیم ہوتا ہے وہ ہی لگ جاتا ہے دوستو آپ نے کافی دفعہ آپ نے دیکھا نہیں ہے میں نے تو دیکھا ہے آپ جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے سائیڈ میں ٹھیک ہے اپلوڈ جب ہو جاتا ہے تو ایڈیٹ میں جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایڈیٹ کے سائیڈ میں ویڈیو کا جو یوزرنیم ہوتا ہے وہ اے بی بی سی سی یا کائن ماسٹر کا نام لکھا ہوتا ہے دوستو اگر اسی جگہ پہ ہم ویڈیو کا ٹائٹل یہاں پہ بھی اگر لکھا جائے تو دوستو ہمارا ویڈیو مطلب کے 80% 80 سے 90% مطلب کے ہمارا ویڈیو گروہ ہو سکتا ہے اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی گروہ ہو سکتا ہے تو کچھ اور بھی ایکزمپلز ہیں سٹیپس ہیں دو سٹیپ کمپلیٹ کر لیے باقی تین سٹیپ رہتے ہیں دوستو وہ تین جو سٹیپس ہیں میں آپ کو تیسرے سٹیپ کا بتاتا چلوں کہ کافی سارے دوست کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا جو ٹیکس ہوتے ہیں ہائیش ٹیکس جس کو بولا جاتا ہے ویڈیو کا ہائیش ٹیک ہوتا ہے اور اسی میں دوستو وہ ہائیش ٹیک میں جو ان ویسے کا ویسے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے بٹی یاد رکھیں دوستو اس میں ہائیش ٹیک لازمی دینے ہیں اگر آپ کو ہائیش ٹیکس مثال کے طور پر نہیں پتا ہائیش ٹیکس کیا ہے اور ہم کہاں سے ہائیش ٹیکس ڈھونڈیں اور دوستو وہ ویڈیو میں نے آلریڈی چھوڑا ہوا ہے اس میں جا کے آپ چیک کریں اور میں نے کیسے جو ان ایش ٹیکس اپنے یوٹیوب چینل کے ویڈیو سے یا کہیں سے بھی میں نے وہاں سے لگا مطلب کہ کافی کر کے آپ اپنے ویڈیو میں ازلی لگا سکتے ہیں میں خود بھی اس طرح کرتا ہوں ٹھیک ہے اور چوتھے سٹیپ پر چلتے ہیں دوستو کہ جب بھی جب بھی ہم اپنا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اسی ٹائٹل میں اپنا نام اپنے یوٹیوب چینل کا نام لازمی لکھا کریں اپنا بھی نام لکھیں اور اپنے یوٹیوب چینل کا بھی نام لکھا کریں یہ آپ کو ڈسکرپشن ٹیکس اور یاد رہے کہ آپ نے ہائش ٹیک جو آپ کے چینل کا ہائش ٹیک ہے اسی میں بھی ڈالنا ہے یہ چار سٹیپ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب یہ سوچ رہے ہیں کہ پانچ ہواں سٹیپ دوستو کون سا ہے آپ یہی سوچ رہے ہیں جی ہاں دوستو تو پانچ ہواں جو ہمارا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنا ویڈیو جو ہے نا مطلب کہ بنائیں اپنا کیمیرا سے یا موبائل سے اس کا جو سائز رکھنا ہے نا اس کا جو ریزولیشن جو رکھنا ہے وہ ایک ہزار اسی یا اس کے اوپر فور کے رکھنا ہے کیوں؟ دوستو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سات سو بیس والا بنا لیتے ہیں سات سو بیس والا بھی بلکل ہی ٹھیک ہے بٹ جو آج کا دور ہے آج کا ٹیکنیکل دور ہے ٹیکنالوجی دور ہے آپ کو پتہ ہے دوستو کہ آج کل جو ویڈیو ہونا چاہیے اچھڑی ہونا چاہیے بلکل بھی جی ہاں تو اس کے لیے پانچ ہواں جو سٹیپ ہے ہمارا کہ آپ کا جو ویڈیو ہونا چاہیے خاص کر کے اگر آپ کے پاس کیمیرا نہیں ہے آپ گریب ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس کیمیرا نہیں ہے تو آپ اپنے کیمیرا کا سیٹنگ کریں اور سیٹنگ میں جا کے دوستو آپ اسی کو جو ہے ایک ہزار اسی مطلب کے ریزولیشن کر دیں کیونکہ آپ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اسی میں کچھ الہدہ سا سین آ جائے گا میں نے جو ہے پہلے سات سو بیس کرتا تھا تو ایک دوست نے مجھے بولا کہ یار آپ اس کا جو ریزولیشن ہے وہ ایک ہزار اسی کر دیں کیونکہ آپ کا ویڈیو جو ہے سرچ بار میں آئے گا اور گرو بھی ہوگا کیونکہ وہ اچڈی کانٹینٹ ہوگا یاد رہے دوستو اس میں اچڈی اور سات سو بیس مطلب ایک اچڈی ہوتا ہے بلکل بھی اچڈی ایک اچڈی ہوتا ہے تو اس میں فارق ہوتا ہے بلکل ہی فارق ہوتا ہے مطلب سو میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ فارق ہوتا ہے ایک پرسنٹ اگر فارق نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوستو یہ تھی پانچ سٹیپس اگر آپ ان پانچ سٹیپس پہ گوھر کریں ٹھیک ہے تو آپ کا یوٹیوب چینل بلکل ہی بڑھ جائے گا کیونکہ اسی طرح کے کافی سارے جو یوٹیوبرز ہیں بڑے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل گرو کی آئے اور اپنے ویڈیوز کو گرو کی آئے اور انہوں نے ویوز لیئے اسی طرح اسی سٹیپس کے ذریعے کیونکہ آج کل جو لوگ ہیں نا بس وہ ویڈیو بنا کے بے دیتے ہیں کیونکہ کچھ سٹیپس ایسے ہوتے ہیں وہ ہمیں کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں اپنے ویڈیو میں تو دوستو آج کی پانچ سٹیپس مہند کروں گا کہ آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گلاب کو آپ نے ابھی تک سبسکریب نہیں کیا تو پلیز دوست سمجھ کر بھائی سمجھ کر پلیز لازمی سے لازمی سبسکریب کریں اور گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی کلک کریں تولوں گا اجازت انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ گوڑ بائی